بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی رسپی ہماری شامی کباب کی ہے اور شامی کباب بیف سے بنائیں گے بیف کے کیمے سے تو شامی کباب بنانے کے لیے جو مسالے لیے ہیں اس میں چنے کی دال لازمی شامل ہوگی ایک اپنے چنے کی دال لی ہے اور ایک چھوٹی پیاس کٹ لی ہے اور جو باقی مسالے ہیں اس میں ٹو ٹی بل سپون لیسن لیا ہے ایک ٹی سپون کالی مرچ لی ہے لال مرچ ثابت لی ہے آٹھ سے دست لال مرچیں ہیں اور زیرہ ہے اس کے علاوہ ایک ٹی سپون ہے ایک ٹی بل سپون سفید نمک ہے ایک ٹی سپون ہلدی ہے اور ون ان ہاف ٹی بل سپون جو ہے وہ ثابت دھنیا ہے ثابت دھنیا کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے شامی کبابوں میں شامی کباب بنانے کے لیے سات سو گرام میں نے کیمہ لیا ہے اور کیمہ کو اچھے سے دھو لیے بلڈ بیرہ بلکل نکل جائے تاکہ اچھا سا ساف ہو جائے کیمہ تو کیمہ کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد اس میں شامل کر دیتے ہیں مسالے سارے پیاس چھوٹی جو رفلی موٹی موٹی کٹ کے کٹنے میں نے بیچ میں انگل جائے گی اور یہ دال دال بھی اس میں شامل کر دیں دال کو بھی اچھی طرح سے میں نے دھو کے تھوڑی دیر کے لیے بھویا ہوا تھا تو اب اس میں پانی کیمہ اور دال گلنے کے لیے پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ اچھی طرح سے یہ گل جائے تقریباً ڈھائی گلاس پانی ہوگا تو چولے پہ پکائیں گے اس کو ہم کپ کر استعمال نہیں کر رہے تو ہلکی آنچ پہ آپ چولے پہ رکھ دیں گے چولہ میں نے آن کر دیا ہے اور ایک اوبالے کے بعد آنچ بلکل درمیان ہی کر دیں گے زیادہ آنچ نہیں رکھیں گے کیونکہ پانی پھر پھوشک ہو جائے گا اور کیمہ اور دال جو ہیں وہ کر لیں گے لئے اچھی طرح سے تو ایک اوبالہ آنے کے بعد آنچ درمیان ہی کر دیں گے اور تب تک پکائیں گے جب تھی یہ سارے مسالیں اس میں گل نہیں جاتے شامی کباب بنانے کے لیے جو ہم نے کیمہ رکھا ہے گلنے کے لیے اس کو پہلا اوبالہ آگا ہے اور اب چولہ آہستہ کر دیتے ہیں بلکل درمیانی سی آنچ رکھیں گے اور یہ آرام سے پکتا رہے گا اور اوپر سے کور کر دیتے ہیں شامی کباب بنانے کے لیے وہ گل گیا تھا ہمارا اور اس کو پیس لیا ہے یہاں پہ دھنیا ڈال دیتے ہیں کوریانڈر لیوز اور انڈا ایک چھانڈ کر لیے پھینک انڈے میں ڈپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس طرح سے پورے مکچر میں انڈا مکس کر کے اس طرح سے شامی کباب بھی بنا سکتے ہیں اچھی طرح سے انڈے کو مکس کر کے ہاتھوں سے پھر کباب کی شے بنائیں گے اینڈا مجھے کم محسوس ہو رہا تھا تو ایک اور انڈا ڈالیں یعنی پورے مکس کر میں دو انڈے ہم نے شامل کیا بیٹر ہمارا اس کنسسٹنسی میں ہو جائے کہ اسے آرام سے کباب بنایا جا سکے کبابوں کو تھوڑا سا مکسٹر لے کے بیٹر لے کے تو یہ کباب بنانے کا سانچا ہے اس میں بھی بنا سکتے ہیں اور ہاتھوں میں بھی اتھیلیوں پر رکھ کے آرام سے وہ بھی اچھی شیپ آ جاتی ہے تو اس طرح سے جو ایکسٹرہ بیٹر ہو اس کو بائر بائی کر دیں اور جتنا بیٹر اس میں آئے تو یہ شیپ بن گی تو اب اسے مکال لیتے ہیں کباب کی شیپ بنانے کے بعد آئل میں کبابوں کو فرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیپ فرائی کریں گے چاکہ اچھی طرح سے اندر تک ایسے تو پھر پکے ہوئے ہیں لیکن انڈے کا کچھا پاننا رہے تو اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں سائی چیز کر لیتے ہیں کبابوں کی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے انڈے کی وجہ سے آئل کے اوپر چھاک سی آ رہے ہیں دوسری سائیڈ سے بھی جب ہو جائیں ایسے ہی کلر آ جائے تو پھر ہم ڈیشوٹ کر لیں گے دونوں سائیڈ سے کباب ہمارے فرائی ہو گئے تو آئل ڈرین کرتے ہوئے کبابوں کو ڈیشوٹ کر لیتے ہیں اسی طرح سے سارے کباب ہم فرائی کر لیں گے شامی کباب ماشاءاللہ سے ہمارے فرائی ہو گئے ہیں تو انہیں سرونگ پلیٹ میں رکھتے تھے سرپ کرنے کے لیے تو کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی سوفٹ اور شامی کباب اندر سے ریشے دار اور سوفٹ کباب بنے ہیں تو شامی کباب کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لیں شیئر کیجئے اور چین کو سبسکرائب کیجئے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ